ہمارا میڈیا سے پوچھنا ہے انٹرنیشنل میڈیا سے بھی اور یہاں کی میڈیا سے بھی کوئی ایسی بات ہمیں بتائیں کہ جلد الخاسم نے کبھی کسی دہشتگردی کے کام میں حصہ لیا ہوئی کبھی کسی بے گناہ کو مار دیا ہوئی کبھی کسی ایسا آتگوازی کوئی کام کے ہوئی ان کی پوری زندگی آتگواز سے لڑتے گزری دہشتگردوں کا انہی نے مقابلہ کیا قائدہ سے یہ دور رہے تھے تعلیمان سے یہ دور رہے تھے دائش کو شکرد دی انہی نے سکرد دی دائش کو انہی نے شکرد دی ہے ہارا ہرائی ہے دائش کو انہی نے سیریا میں دائش کو ہرانے پوری مدد کی ہے اب امریکہ کو کیا دوچھ بڑی دین سے کسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سارے جتنی بھی ٹرلیس تنظیمیں ہیں وہ سب امریکہ کی بنائی ہوئی ہیں اور امریکہ چاہتا ہے کہ ٹرلیس دنیا میں پھیلتا رہے لہذا جو ٹرلیس کا مقاملہ کرتا ہے جو اس کو اٹھنا ٹرلیس کہہ کے اس کو بھار دیتے ہیں تاکہ ٹرلیس پھیلتا رہے اور دہشنگردی پھیلتی رہے لہذا یہ سب سے بڑا بوچھری بڑی ہے وہ امریکہ ہے سب سے بڑا ٹرلیس بڑی امریکہ ہے سورس آف ٹرلیس بڑی امریکہ ہے مدر آف ٹرلیس بڑی امریکہ ہے اس کے ذاتے یہ ان کی شہادت سے تامت ہو رہا ہے تو آپ آپ کھو میڈیا والے بتائیے کبھی کوئی نام آیا ایسا قاسم سلیمانی کہا کسی بے گناہ کو مارک کیا دائے سے رہے اور نہ رہے تھے طالبان سے رہے تھے قیدہ سے در رہے تھے یہاں تک جو اس مگنرس بہار سے آتے تھے ایران کے اندر اس مگنرس سے لڑنے کے انچانٹ تھے کون سائنی نے ٹرلیس کا کام کر دیا کون سی تشکردی کے کام کر دیا جو امریکہ نے ان کو خطر کر دیا ان کو شہید کر دیا اور پھر ایراق کے انٹرنیشنل قانون کا پوری طرح دے جھجی اڑاتے ہوئے ایراق کے اندر اپنے ہوائی دہات بھیج کروئے انہوں نے وہاں بمباری کی تو انٹرنیشنل مجرم ہے امریکہ اور ٹرلیس کا پوری دنیا پہ پھیلانے والا امریکہ ہے لہذا ہمارے ملکوں بھی اس کے خلاف اردام کرنا چاہئے امریکہ سے دوستی ہمیشہ نقصان دے رہی ہے جس کا دوست امریکہ ہوا ہے امریکہ نے ہمیشہ اپنے دوستوں کو نقصان پہنچایا ہے لہذا ہمیں ہندوستان اگر ٹرلیسم کے واقعی مخالف ہیں ہندوستان اگر دہشت گردی کا اور آتگواز کا واقعی اگنس ہندوستان تو امریکہ کے خلاف ان کو آوات برد کرنا پڑے گی امریکہ کا بائیکارڈ کرنا ہوگا اور اس شہادت کو ان کو کنڈیم کرنا ہوگا اور انٹرنیشنل پورٹ میں ٹرم کو سزا منات جانا ہے دل جبیشانت کی ہونا چاہیے دیکھیں پیسفول مظاہروں کا ہمیں رائٹ ہے کسی پر بھی ہرے کو رائٹ ہے ہر ہندوستانی کو رائٹ آو یہ رائٹ ہمیں گاندھی جی کے زمانے تبیل آوائے توہ پروٹیل بھی بیسے ہی ہونا چاہیے جیسے گاندھی جی کیا کرتے ہیں کوئی اس میں تشندرت نہ ہو کوئی اس میں وائلنس نہ ہو تو کوئی اسی بات نہ ہو گاندھی جی نے ہمیں یہ پیسوٹ پرس ہوگا سکھایا ہے یہی پیسوٹ پرس ہی ہونا چاہیے ساکھا سوال یہ ہے کہ پاکستان میں جو نفجانت صاحب میں ہوا نہیں خلط ہوا بلکل صحیح نہیں ہوا کسی بھی بذہبی مقام پر نتاب جانت سے روک سکتے ہیں نہ ان کو کوئی خواہ نہیں موڈی نے کہا ہے گھڑے 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 کو دے رہا ہے کیا دے رہا ہے کہ یا یا اللہ دین آمان ہر مظلوم کو ملنا چاہیے ہندوستان کا دعوت پھیلا ہوا ہے جہاں ہر مظلوم آیا ہے بگر تم بذہب کی ادھر بھی خید نہیں ہونا چاہیے بس مظلوم ہونا چاہیے دیکھیں پاکستان تو شروعی تو دہشت ملک ہے پاکستان دہشت ملک ہے سعودی عرب دہشت ملک ہے اسرائیل دہشت ملک ہے امریکہ دہشت ملک ہے خالی پاکستان کو کیوں کہا جا رہا ہے پاکستان کو امریکہ کے ہاتھ میں کھلونا ہے امریکہ ہے اسرائیل ہے ساری فنڈی سعودی عرب سعودی آپ ان سے دوستی کیے ہوئے پاکستان کو برا بھلا کہہ رہے ہیں مالک سے دوستی اور نوکر کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ کوئی زیادہ سے کہ آقا سے دوستی ہے ان کی غلامی ہے اور جو غلام ہیں اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں یہ بہت برا ہے یہ چپناسی بہت برا ہے مجھو افصار بیٹھا وہ صحیح ہے تو یہ پالیسی غلط ہے اگر پاکستان ٹرینسٹ ہے تو اس کو ٹرینسٹ بنانے والا امریکہ ہے اس کو ٹرینسٹ بنانے والا سعودی عرب ہے اس کو ٹرینسٹ بنانے والا سعائق ہے تو اُلکی محالفت اسی بناتے ہونا چاہیے جس طرح پاکستان آپ انٹرنیشنل لیول پر اپنی آواز کس طرح پہنچائیں گے انٹرنیشنل لیول پر آواز پہنچ رہی ہے پوری دنیا میں جو امریکہ نے کیا ہے آتنگوازی ہے امریکہ اس کے خلاف پوری دنیا پروٹس ہو رہا ہے ہم بھی چاہیے پوری دنیا میں جتنے بھی جو امریکہ حامل لوگ ہیں جو شانتی کے حامل لوگ ہیں دنیا سے تریزم کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہمارا بلکہ ہندوستان ہو اس کے امریکہ خلاف خلاف ہونا ہوگا مرنہ یو تریزم دنیا میں پہلتا رہے گا اور کوئی اس کو روپ نہیں پائے